اب سنجو سامسن کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا جہاں سنجو سامسن کو فائنلی موقع ضرور ملا تھا لیکن سنجو نے وہ موقع گوا دیا اور اب موقع نہیں ملے گا یہ بات ہے یہ بات ہے اس لیے کیونکہ اب میچ ہی نہیں ہے اب تو یہ لاسٹ ٹی ٹوئنٹی تھا نا اس کے بعد اب انڈیا کے پاس ایک بھی ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے ورلڈ کپ سے پہلے یہاں سے ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جائے گی اور موقع بہت اچھا تھا دیکھئے موقع بہت اچھا تھا آپ کے سامنے یشسوی آؤٹ ہو چکے تھے آپ کے سامنے ورات کولی آؤٹ ہو چکے تھے آپ کے سامنے شیوام دوبے آؤٹ ہو چکے تھے آپ کے پاس موقع تھا پورا موقع تھا کہ بھائی آؤ پاری سمحالو کھیلو اور جاؤ مزے باندھو کیونکہ اگر آج سنجو چل جاتے تو سارے کے سارے سوالوں کے جواب ہو جاتے اگر آج سنجو چل جاتے تو شاید جتیش کی طرف آپ مڑ کر نہیں دیکھتے ہاں آج یہ سنجو چل جاتے تو شاید آپ رنگکو کا شو نہیں دیکھتے لیکن سنجو کے حساب سے اور سنجو کے پرسپیکٹیو میں آج یہ جو پورا حساب کتاب ہوا یہ ہو گیا بند یہ کتاب بند ہو چکی ہے اور اب یہ کتاب نہیں کھلے گی اس لیے نہیں کھلے گی کیونکہ بھائی تاب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے ہاں اس کے بعد آپ دیکھ لو سنجو کو تو الگسی بات ہے لیکن کہاں دیکھو گو اس کے بعد جیتے شرمہ انتظار کر رہے ہیں کیل راہل ہیں ان کو بھی موقع زہر سے بات ہے مل سکتا ہے اگر انہوں نے آئی پیل میں کچھ بہت لا جواب کر دیا تو اس کے بعد اور بھی کھلاڑی ویکٹ کیپر بیٹسمن آپ کے پاس ہیں اشان کشن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بھائی آپ کا وہ موقع تھا آپ کے پلیٹ میں پروز دیا گیا تھا جواب کا ایوریج انیس کا ہے ہم سب آپ کو بیک کر رہے تھے ہم سب چاہ رہے تھے کہ آپ کھیلو بکوز آپ نے پوٹینشل ہے آپ نے دکھایا ہے وہ کر کے لیکن انفرچنیٹ رہا ہے انفرچنیٹ رہا کہ آپ نے سوچا پہلی بال پر ہی ہٹ کر دیتے اچھی بال اوپر آئی پار پلے چل رہا تھا فیلڈر سارے اوپر تھے آپ نے سوچا کہ یہی ٹائم ہے یہی ٹائم ہے کہ ایک دو شورٹ آم جاب مارو ایک دو پھٹا پھٹ کیا کہتے ہیں لانگ آن کے اوپر سے مار دو یا میڈ آن کے اوپر سے مار دو اور چوکا چھکا جو بھی ہو سکتا ہے پوسر بٹوڑ لو پہلی بال پر ہی مطلب پہلی بال پر خیر شورٹ بال تھی آپ پر زیادہ آپشنز تھے نہیں انلکی رہے آپ اپنے مارنا ضرور چاہا بال اوپر سے نکل گئی کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن اب موقع بند ہو گیا بھائی اب دروازہ بند ہو چکا ہے اب آپ اتمنان سے جاؤ آئی پیل کے تیاری کرو آئی پیل میں بہت سارے پیسے ملتے ہیں آپ کو رائستان آپ کو بہت سارے پیسے دیتا ہے کروڑوں میں آپ پیسے ہی کھیل رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پر جتیش کو اب موقع ملے گا ایسا دکھ رہا ہے یہاں پر کیل راہول کو موقع مل سکتا ہے ایسا بھی دکھ رہا ہے سنجو سینسن کو تو نہیں ملے گا اشان کشن ایک اور نام ہے کیونکہ اشان کشن کو کسی ریزن سے باہر بٹھا دیا گیا ہے حالانکہ بات دونوں طرح کی ہو رہی ہے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اشان کو باہر نہیں بٹھایا گیا اشان نے خود بریک مانگا ہے مانگا اس طرح بریک ضرور تھا لیکن اس کے بعد جو پارٹی بارٹی کرنے کی فوٹوز آئیں اور اور بھی بہت ساری کانٹروورسی آئی اس کے بعد یہ ہوا کہ اشان کو باہر بٹھایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو اتنا لائٹی لیا انڈیا کی طرف سے کھیلنے کو اس چیز کی وجہ سے اشان کو باہر بٹھا دیا گیا ہے تو اب T20 World Cup میں وکٹ کیپر کون ہوگا اس سوال کی جو لسٹ ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے کیونکہ اس میں سے سنجو سیمسن باہر نکل گئے ہیں اور اشان کشن آلموسٹ باہر ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور جیتیش کا رستہ صاف ہو گیا ہے تو اب کون کھیلے گا تی ٹ20 World Cup میں بطور وکٹ کیپر یہ IPL ڈیسائیڈ کرے گا جیتیش نے کچھ خاص پرفارم کیا نہیں جو ان کو دو میں ایک میں تو خیر موقع نہیں ملا ایک میں ملا تو کیا نہیں وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے یا سنجو کو ملا تو سنجو بھی آؤٹ ہو گئے اب آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہوگے بھر جیتیش بھی آؤٹ ہو گئے سنجو بھی آؤٹ ہو گئے دونوں نے کچھ نہیں کر رہا دونوں نے کچھ خاص سکور نہیں کر رہا تو خیر آپ ایکول رکھو لیکن ایسا ہو کا نہیں آپ کی پریفرنس جیتیش ہی رہیں گے بہتر سنجو پہلے سے ہی نہیں تھے آج موقع ضرور ملا تھا تو خیر چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا IPL میں سنجو ایسا کچھ کمال کر دیں گے کہ ورلڈ کپ میں انٹری مار دیں یا پھر جیتیش اپنے اچھے گیم سے یا اپنے آوریج گیم سے انٹری مار دیں گے یا پھر ان کو پیچھے کرتے ہوئے کیل راہول یا ایشان کشن ان میں سے کوئی ایک آپ کو وکیٹ کیپنگ کرتا ہوا دکھے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ کے حساب سے ان میں سے کون سا وکیٹ کیپر آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بہتر لگ رہا ہے اس ٹیم کی سیٹ اپ کے حساب سے اپنے رہے ہیں جو کومن سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے جان لوگ سبسکرے پڑی پڑی پڑی